موسیقی پوری ہوتی ہے میرے ساتھ مندر کے ہی کچھ لوگ موجود ہیں ان سے بات کریں گے صاحب اپنا نام بتا جیے میرا نام ویجے سیٹھی ہے سر کیا کہیں گے جو مندر ہے اس کی کیا مانتائیں ہیں کب اس کی شروعات ہوئی اور کیا اتحاس ہے اس کا یہ مندر لگبار 1982-83 سے ستحفیت ہے اور سب سے بعد ہم جڑے ہوئے ہیں کافی ٹائم سے تو اس مندر کی مانتا یہ ہے کہ سنتوشی ماتا مندر میں جو بھی شدھالو آتے ہیں ماتا کو مانتے ہیں جو اپنی ارداس پوری کرتے ہیں یا جو پرہتنا کرتے ہیں ان کی ماتا اچھا پوری کرتے ہیں ماتا اچھا بہت سچی من سے جو شردک سے وشواس سے اپنا کرتے ہیں ان کی منوکامنا ماتا پوری کرتے ہیں لبک دو سال تک لوگ ڈاؤن سے دیش جوستا رہا تو اس وقت اتنا جو ہے بھیڑ نہیں ہوتی تھی اس بار آج دوسرا دن ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ اس بار زیادہ بھیڑ آنے والے ہیں یہ ٹھیک ہے کیونکہ ہماری پسٹت سیفٹی اور شدھالو کی سیفٹی بھی مندر کا کنسن رہا ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بھکت لگانے وہ بھی سیف رہے ہم بھی سیف رہے منیجمنٹ بھی سیف رہے اس بیک گراؤن میں کووڈ کے دوران ہمارے شدھالو کچھ کم ہوئے تھے لیکن کیونکہ ہالات ہیلتھ کنڈیشنز بہت امپروو ہو گئی ہیں اور آلماسٹ نارمل کنڈیشنز آ چکی ہیں اس کے مطابق لوگ بھی اب کافی شدھالو آ رہے ہیں لیکن اس ٹیم کیونکہ ورکنگ ڈے ہے چھٹی نہیں ہے تو ہو سکتا لوگ کچھ لوگ کم ہوں گے آج کے دن میں انسان نوراتر ہے یہ ایک سو ایک ون نوراترہ ہے اور سال میں یہ دو بار نوراتر آتے ہیں تو اس حفظ سے آلماسٹ پہ انتالی پہ چار سال کے قریب اس مندر کو نوراترے مناتے ہو چکے ہیں کیا اگر بات کریں سنچالنگی تو کیسے سنچالن ہوتا ہے یہ دس دنوں کا میلہ ہے کیا خاص چیزیں جو ہے مندر میں ہوتی ہیں مندر میں خاص تو ہمارا یہ یہ بھندارہ کا ہے سب سے بڑی چیز تو ہے لوگوں کا وشواس ہے آستہ ہے جس سے ان کی اچھا پوری جاتی ہے بھندارہ ایک اکرشن ہے لوگ آتے ہیں اس کا من لگا رہتا ہے اور گھر جا کے ان کو چنتہ ہی رہتے کہ باہر جا کے ہوتل میں یا گھر جا کے دوبارہ بنانا ہے یہاں رہ سکتے ہیں لوگ پوجہ پارٹ کرتے ہیں اور اس وجہ سے ان کا اپنا وشواس بن گیا اور ساری پوجہ اور سب چیزیں وشواس پہ رکھی ہوئی ہیں جہاں مندر جس کا وشواس ہو جاتا ہے لوگ دو دور سے آتے ہیں اسی کالونی میں رہنے والے لوگ ونچت رہ جاتے ہیں یہ مندر ہے اور یہاں دیکھئے جو سیوہ دار ہیں وہ سیوہ دار ایسے ہیں جو نشوار سیوہ کرتے ہیں کوئی پیمنٹ پر نہیں ہے سیلری پر نہیں ہے اور سیکڑو والنٹرز یہاں دس دن یہاں سیوہ کرتے ہیں بطرہ جی میرے ساتھ ہیں جو پورا جو ہے بھنڈارہ ڈیپارٹمنٹ دیکھتے ہیں بطرہ جی کتنے لوگوں کو ہر روز جو ہے بھنڈارہ کرایا جاتا ہے اور کتنے سیوہ دار آپ کے لگے ہوئے ہیں ایسا ہے جی کی پہلے یہاں پر کوویڈ میں تو جیسے سیٹھ صاحب نے بتایا کہ نیچلی ان دنوں کو رسٹکشن تھی تو گورنمنٹ کی گائیڈ لائنز کے مطابق ہی ہم لوگوں کو اندر آنے دیتے ہم نے بند بھی کیا رسٹکشن بھی کی اب بھی ہم جو ہے پوری طرح سے کوشش کرتے ہیں ایون آہ لازٹ راتے تک ویڈاؤٹ ماسک ویڈاؤٹ سینٹیزیشن ہم خود یہاں سے پروائیڈ کا لگا بار سینٹائزر لگا رہا ہوا تھا اس کے براف لوگوں کو نہیں آنے دے رہے تھے تو ان دنوں نیچولی آل آور انڈیا ہی اسٹیویشن تھی کہ لوگ بھیڑ گھٹی تھی اور یہاں بھی نیچولی رسٹکٹ کیا گیا جیسی گورنمنٹ کی گارڈ لائنز آتی رہے اب لگ بھگ نارملائز ہو گئی ہے بھیڑ اسی طریقے آ رہی ہے کل بھی جیسے تھا کل بھی کافی لوگ تھے کاؤنٹنگ تو نہیں کہی جا سکتی لیکن ہزاروں کے حساب سے تھے لوگ جو ایسا ہے کہ بھنڈارے کا ڈپینڈنگ پان پیپل کتنے آتے ہیں اسی حساب سے ہوتا ہے کم از کم جو ہوتا ہے دو دھائی ہزار کا تو بنتا ہی بنتا ہے اور بھٹوالوں کا لگے اور بھنڈارے؟ نہیں سارا یہ آج کل سب سارا ہی بھٹوالوں کا چلتا ہے بھرتوالے کا چلتا ہے کیا کیا ہوتا ہے بھنڈارے میں دیکھ آلو پوری آہ سیتہ فل آلو جو ہوتا ہے آہ پوری جو ہوتی ہے کٹو کی پوری ہوتی ہے جو برت کی پوری ہوتی ہے یہ آہ کافی ذرا سبھی لوگ جو جیسے ہلوائی ہو گئے بنانے والے ہو گئے بیلنے والے ہو گئے یہ سب سیوہ دار ہے ہمارے پاس ہم نے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو کسی کو لگایا ہے لوگ سیوہ کر رہے ہیں الگ الگ دپارٹمنٹ میں الگ لگ ہیں جیسے سیڈی صاحب نے بتایا یہ اب یہ تھرٹی فورٹی یئر سے یہ ہیں اتنے ہی پیریڈ سے میں بھی انوالڈ ہوں اس بندر کے ساتھ یہاں اس تھان کو جو ہوتی ہے نا وہ وردان ہوتا ہے ہر جگہ پہ آپ جانتے ہو آستہ پہ ہی سنسار چلتا چلتا ہے تو اسی اسی بیس کے اوپر یہاں لوگ شہدہ لوگ بہت لوگ آتے ہیں دور دور سے آتے ہیں ایون فرم ابراد آتے ہیں ان دنوں تو یہ دیکھیں یہ دربار ہے یہ سامنے آپ دیکھیں گے اس کی پیچھے ماتا کا دربار ہے اور یہ انٹرنس ہے شام کے وقت آپ کو یہاں اچھی خاصی بھیڑ بھی نظر آ جائے گی اور بھیڑ کو دیکھتے ہوئے سیکیورٹی کا کتنا دھیان رکھا جاتا ہے یہ سمجھنے کے لیے سر میرے ساتھ ہے سرنام بتائیے پردیب میرے نام پردیب کماش شرما ہے سیکیورٹی کے لحاظ سے کتنی تیاریاں جو ہے آپ نے کی ہیں جیسے کہ ہم کو پتہ لگتا ہے کہ بہت بڑا ایک طرح کا فیسٹیول ہے اس مندر کے لیے اور رش کے حساب سے رش پر پرتی دن جو ہے بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمارا جو سیکیورٹی کا ایک دپارٹمنٹ بنایا ہوا ہے وہ جو شردھالو مند سے جو سوچھا سے اپنا سیوا دینا چاہتے ہیں ان کو الگ سے ہم نے دیا ہوا ہے اور اپنا سوچھا سے آتے ہیں ٹائمی ان کا بنایا ہوا ہے اور پوری طرح سے جتنے بھی بھیڑ کو بڑے پولائٹے بار بڑے اس سے نرمائی سے کرتے ہیں وہ ان کو کنٹرول اچھا دالل اس کا رسپونڈ بہت اچھا دیتے ہیں آپ کے وولنٹرز ہوں گے کتنے گارڈز ہوں گے جو پورے مندر پر چپے چپے پر بیٹھے سر ہمارے جو نیرے اپنا جنٹس بھی شامل ہے اور وہ آتے ہیں اپنا جب کی جاوب کرتے ہیں وہ لوگ سب کرتے ہیں لیکن ان کا آستھا اتنی اچھی ہے کہ وہ اپنا جاوب بھی کرتے ہیں اور ساتھ میں اے بھی کرتے ہیں دلی پولیس کا کتنا سیوگ دلی پولیس ہم کو پوری طرح سے سیوگ کرتے ہیں ہم لوگ جیسا ایونٹ کوئی آتا ہے ہمارے پاس ہم ان کو ایک انٹیمیشن دیتے ہیں جس کے حساب سے وہ لوگ ایک ہی تو دینا جروری بھی ہے اور وہ اس کے حساب سے ایک دن پہلے آ کے اپنا پورا اپنا ڈپلائمنٹ کر دیتے ہیں پہلے ہم دیکھتے تھے یہاں پہ ہیلتھ کیم بھی لگتے تھے ڈاکٹرز بھی بیٹھتے تھے لیکن اب ویسا کس نظر میں ڈاکٹرز ہمارے مندر میں سوچھا سے ڈاکٹر صاحب ہیں ہمارے اور باقی جو رہی بات ہیلتھ کی ٹیسٹنگ کے لیتے لوگ اپنا خود کو دیتے ہیں اور یہاں پہ ابھی دیکھیں چل رہا ہے لوگ جو کوویٹ پوریتا سے چلا جائے اس لیے آپ بھی مندر سے ہیں سر میں بھی ماتا کا سیوک ہوں اور میرا نام شوک کمار دون ہے میں بیس ورشوں سے مدر کے ساتھ جڑا ہوا ہوں اور دو ازار ایک یا دو سے یہاں آنا شروع کیا ہے ماتا کے مندر میں ایسا کیا تھا کیا ایسا ہوا زندگی میں کہ بیس ورشوں سے آپ جڑے ہوئے ہیں ماتا کا ماتا میں لوگوں کا بہت وشواس ہے ایکچلی میں جب یہاں پر آیا تو مجھے پتا چلا کہ میں نے پوچھا کہ اس مندر کے بیڈ اتنی کیوں لگی رہتی اتنی لائنے لگتی ہیں بہت زیادہ لائنے لگتی ہیں کیوں لگتی ہیں تو پھر میں نے لوگوں نے بتایا کہ یہاں ماتا جی پرویش کرتے ہیں بھگت جی ہیں اور ان میں ماتا جی کا پرویش ہوتا ہے اور اس مندر کی وشیش بات یہ ہے کہ ماتا اپنے بھکتوں سے روب ہو بات کا تریا اور سب کے جو ہے کاریا کرتی ہے ماتا جو ہے وہ سب کی ویل فیر کے لیے کاریا کرتی ہے دربار کی تصویریں ہم آپ کو لگاتا دکھا رہے ہیں وہ مندر کی وشیشتہ یہ ہے کہ ماتا خود سب بھکتوں سے بات کرتی ہے اور یہ شکروبار کو لگتا ہے ماتا کا دربار دربار لگتا ہے لیکن نوراتر میں پروگرام تھوڑے بدل جاتے ہیں تو اس لیے وہ کہنا مشکل ہوگا لیکن شکروبار ہمارا پریے دن ہے ماتا کا پریے دن ہے بہت بھیڑ ہوتی ہے اور پبلک آتی ہے سب سے بڑی چیز ہے کہ والنٹیر جو ہیں نشکام سیوہ جو کریں یہ بہت بڑی وششتہ اس مندر کے تو یہ پورے مندر کی تصویریں ہم آپ کو بیچ بیچ میں سکرین پر دکھا بھی رہے ہیں بھاوے ماتا کا مندر ہے ہری نگر میں موجود ہے اور آپ کو بھی ایک بار ضرور آ چاہیے ماتا کے درشن کے لیے کیامو جنلیس سندی پیسات پرابین اینڈیا ٹائم ٹی فون خبروں سے خبردار رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور پریس کریں پیل آئیکن